السلام علیکم اشوران کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ کو خیلیہ سکھوں گے آج پھر ہم اپنا ردو گرامر مضمون پڑھیں گے اور آج ہم آپ کو جملے بنانا سکھائیں گے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا کہ جملہ اس کو کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر جملہ بناتے ہیں اور جملہ جس کا مطلب سمجھ میں آ جائے مثلا اب آپ یہاں دیکھو یہ کیا ہے سو جاؤ سو ایک لفظ ہے جاؤ ایک لفظ ہے اب یہ جب دونوں مل رہے ہیں تو مطلب واضح ہو رہا ہے کہ سو جاؤ لیکن اگر میں لکھ دیتی صرف سو اس سے تو کوئی فرق اس سے آپ کو مطلب نہیں سمجھ میں آنا تھا ٹھیک ہے تو سو جاؤ اس کا مطلب ہے کہ جاؤ اور جا کے سو جاؤ اپنا سبب پڑھ لو تاقید کی جا رہی ہے کسی بچے کو کہ اپنا سبب پڑھ لو اپنا سبب یاد کر رہے ہیں اچھے یہ میں نے آپ کے لئے ایک ٹیبل بنایا ہے اس ٹیبل کے اندر کیا ہے دربیان میں لفظ لکھا گیا ہے لاؤ اور اخبار چادر گلاس پانی کھانا مجھے دو پانی کتاب آپ نے آپ نے لاؤ لفظ اور یہ جو آپ کو لفظ دیئے کہیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کچھ بامائنی جملے بنا رہے ہیں جیسے لاؤ اخبار مجھے دو یا مجھے اخبار مجھے اخبار دو ٹھیک ہے اس طرح سے استعمال کرتے ہوئے آپ نے کچھ جیسے کتاب لاؤ پانی لاؤ لاؤ گلاس مجھے دو لاؤ گلاس مجھے دو اس طرح سے کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے جو لے مکمل کرنے ہیں چادر لاؤ کھانا لاؤ اخبار لاؤ ٹھیک ہے تو سمجھ آگیا آپ کو آپ کی کتاب کے اوپر یہ آپ کو دیا گیا ہے جنگل مکمل کرنے لیے دی گئی ہے آپ اپنے سفہ نمبر دس پر آ جائیے کتاب کھولیے اپنی مائدو انشاء کی کتاب سفہ نمبر دس کھولیے یہاں آپ کو اسی طرح سے ایک ٹیبل دیا گیا ہے اور اس کے ذریعے آپ نے جملے بنانے ہیں اب آپ اپنی مرضی سے کسی بھی لیکن ضروری کیا ہے کہ یہ لفظ اس کے الفاظ جو ہے اس کے اندر آ رہے ہوں ٹھیک ہے آپ کے جملے کے اندر آ رہے ہوں جیسے کتاب لاؤ دونوں لفظ اس کے اندر آ رہے ہیں اسی اس طرح الفاظ کیجئے کہ لفظ کے معنی کے ساتھ ساتھ پورا جملے کا مطلب سمجھ میں آ جائے آپ کو کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں چلے بچو ہم جملے بنانے کی مش کرتے ہیں بورٹ پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو لفظ دیا گیا ہے بطن آپ نے ایسا جملہ بنانا ہے جس کا معنی بھی بازی ہو اور بطن لفظ اس جملے میں استعمال بھی ہو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ جملے لیکن آپ نے اپنی مرضی سے جملے بنانے سے بہت پیار ہے میرا وطن بہت خوبصورت ہے میرے وطن کے لوگ بہت اچھے ہیں میرے وطن میں ترہا درہا کے پھل اور پھول پائے جاتے ہیں آپ اپنی مرضی سے وطن کا لفظ استعمال کر سکتے عزت میں بڑھوں کی عزت کرتا ہوں عزت لفظ کو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی جملے میں استعمال کر سکتے ہیں خوبصورت گلاب کا پھول بہت خوبصورت ہوتا ہے میرا بطن بہت خوبصورت ہے ہمارا شہر بہت خوبصورت ہے اسلام آباد شہر بہت خوبصورت ہے ہم نے بہت خوبصورت منظر دیکھا مری کا علاوہ بہت خوبصورت اب بچوں آجائیے بھاری حل حل سے لفظ بنا کر چملے بے استعمال کرنا اب بھاری کیا ہے بھاری لفظ کیا ہوتے ہیں جس دیکھیں یہ بے ہے اور پھر یہ ہے ہے تو جب بے اور ہے کو ملایا تو یہ کیا بنی بے اس کی آواز بھاری ہو گئی ہے ٹھیک پھر یہ کیا کہلائے گا بھاری لفظ کہلائے گا پھر آپ نے پے اور ہے کو ملایا تو کیا بن گیا پھے تو یہ الفاظ آپ کے پاس کہلائے یہ حل کیا کہلاتے ہیں بھاری حل کہلاتے ہیں ٹھیک اب آپ نے کیا کرنا ہے اس حل سے لفظ بنانا ہے اور پھر اس لفظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے جیسے بھے بھے تھا ہم نے اس سے کیا بنایا بھائی میرے دو بھائی ہیں بھے تھا پھل مجھے پھل پسند ہے بھے تھال تھال میں کھانا ڈال دو اب تھال کس کو کہتے تھال ایک بہت بڑی ٹرے اٹھتی ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ کٹھے گول ڈیوکی جس میں بہت سارے لوگ کٹھے بیٹھے کھانا کھا سکتے لیں ٹھیک جھے جھولا اب آپ نے خود اس کو لفظ کو استعمال کرنا ہے چھتری خود آپ دھوبی کھڑکی بھوڑا ان الفاظ کو آپ نے خود اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور جملے بنانے ہے بچوں اب آپ کی کتاب کے اوپر ایکسرسائز دی گئی ہے سفہ نمبر گیارہ پر دیکھیں سفہ نمبر گیارہ پر اسی طرح آپ کو ایکسرسائز دی گئی میں نے بورٹ پہ آپ لوگ کو الفاظ بنا دیئے ہیں اسی طرح سے آپ خود اپنی مرضی سے بھی کوئی الفاظ بنا سکتے ہیں اور ان کو پھر آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹوپک سمجھ آگیا ہوگا اپنا خیار رکھئے گا روز کا روز کام اپنا ٹائم پہ کرنے کی روٹین بنائیے تاکہ آپ کو چیزیں صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ